بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی ناظرین اس مرے صغیر کے اندر بڑے بڑے مقرر گزرے ہیں خطیب ایک نام ہے سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ عیشہ کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اس طرح تقریر کرتے تھے کہ کوئی آدم ہلتا نہیں تھا اسی طریقے سے ایک پاکستان میں بھی پھر بعد میں وہ فوت ہوئے ہیں ان کا نام تھا آگا شورش کاشمیری تو مجھے یہ بات اس لئے یاد آ رہی ہے جب نائیٹین تھرٹی سیون میں مسلمیلی کلیکشن میں آر گئی تو اس وقت سوچا گیا کہ اس کو ری آرگمیز کیا جائے تو آگا خان سویم ان کو بلائی گیا اور ان کی صدارت کے اندر تین روزہ کانفرنس بلائی گئی اس میں سب سے پہلے ایک صاحب کو بلائی گیا بہت بڑے آگ لگانے والے موٹیویشنل سکفی کرتے انہوں نے تقریر کی اور وہ زندہ باد اور مردہ باد جو ہے پورا جو جلسے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بلکل گرم ہو گئے اور جب انہوں نے تقریر ختم کی تو ان کی تین تقریریں اور ہونی تھی کیونکہ کانفرنس جو تھی وہ تین دن کی تھی تو لہذا آگا خان سویم نے آرگنائزر کو بلائیا اور اسے کہا کہ یہ آدمی مجھے دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے اگر یہ آدمی دوبارہ تقریر کرے گا تو میں ابھی اس جلسے کو اس کانفرنس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان انگریزوں سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ مردہ باد کہنے سے نہیں ہوگا یہ بلکل ٹھنڈے طریقے سے چلنے صرف ہوگا لہذا آرگنائزر نے یہ سوچا کہ اس موٹیویشنل سپیکر کو کہا کہ بمبے کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں یہی آدمی چاہیے یہ کہہ کر اس کو وہاں بیجا اور اپنی جان چڑھائی ہم آج تک آپ کے سامنے جو نو پروگرام کر چکے بیسکلی وہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا اور آج ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ آج کا پروگرام ہے سائٹ سیلیکشن کے بارے میں تو نویل صاحب ویلکم سر آپ کی بڑی مربانی ہے کہ آپ بڑے صبر کے ساتھ اور تعمل کے ساتھ چل رہے ہیں ہم لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ کیا ہے ہم اس کو جواب بھی دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو کچھ ارکار ہے ہم اس کے مطابق لوگوں کی کپیسٹی بیلڈنگ جو ہے صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تو آج مجھے بتائیے گا کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سارے سسٹم سن لیے سٹینڈڈ میں نے آپ کی سن لیے میرا ذین کلیر ہو گیا اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور پہلا کام میرا ہے سائٹ کی سیلیکشن مجھے آپ بتائیے گا کہ اگر میں انٹرنیسٹل فیڈ لارڈ بزنس سسٹم کا اس سب بننا چاہوں یہ اوکارا اور جانگ اور لاہور اس کا نہیں میں انٹرنیسٹل مارکیٹ میں داخل ہونا چاہوں تو اس کے لیے جو میں نے اپنا پروڈیٹ شروع کرنا ہے اس میں سائٹ سیلیکشن کے اندر کن کن چیزوں کا مجھے خیال رکھنا چاہیے بہت شکریہ سب سے پہلے تو جو آپ نے اقایت سنائی ہے اللہ ما شاہ اللہ ہماری قوم کا مزاج ابھی تک ویسے ہی ہے ہم لوگ کوئی کام سیریز ہو کے لانگ ٹرم برادوں پر نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ وہ بڑے اچھے لگتے ہیں جن کے پاس ریڈی سلوشنز آویلیبل ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور وہ چھٹکی بجاتے آپ کے مسائل کا حال کرتے ہیں لیکن ہمارے مسائل ستر سال کے بعد پھر وہیو پہ کھڑے ہوئے ہیں کچھ کچھ ڈیزولف نہیں ہو سکا تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں آپ جسے لوگ چاہیے ہیں جو تھنڈے مزاج کے ساتھ رفتہ رفتہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہوئے اور سسٹینیبلیٹی کے ساتھ جس کا مستقل سلوشن ہو اور مستقل بنیادہ پر وہ چل سکتا ہو اور سسٹم وہ جو اگلے تیس سال تک اپ ڈیٹڈ رہے تیس سال سے پھر اس کو چینج کرنی کے ضرورت نہ ہو تو پھر ہماری قوم کچھ آگے بڑھ سکتی ہے اور تو ہمارا مطمئن نظر بھی کوئی لوگ کو کوئی اس طرح کا جگار بتانا نہیں ہے جس پہ وہ فوراں امیر بن سکتے ہو یا ان کا کام فوراں چل سکتا اور وہ فوراں جا کے انٹرنیشنل لیول کے پر بہت اچھی ٹریٹ کرتے ہیں میں آپ کی بات سے بہت محضوظ ہوا ہوں اس لیے کہ میرا پریکٹیکل اس کے اندر بولتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم میں کوئی کام کرنا ہے تو پتہ چلے کہ تیس سال کے لیے اور پچاس سال کے لیے یہ سسٹینیبل ہو ایسا نہ ہو کہ میں سائٹ شیلیکٹ کرلوں مکام میں آلوں اور مجھے کوئی توڑ کے اس کے اندر ترمیم کرنی پڑے تو میں سوچوں اس وقت کی کہ آئندہ تیس سال تک میرا پروجیکٹ کام تک شروع ہوگا اس کی بنیاد پر میں نے سائٹ سیلیکشن بلکل سیلیکٹ کرلنی اس سے پہلے کہ میں سائٹ سیلیکشن پر جاؤں میں آپ کو دو لائنوں کے اندر اپنا ایکسپرنس بتاتا ہوں کہ میں تقریباً کوئی میٹ انڈسٹری کو پندرہ سولہ سال سے دیکھ رہا ہوں یہ تمام لوگ ریزسٹنس ہے پرولم کے ساتھ وہ بڑی لو لیول کے اوپر ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم سوچ بڑی اچھی کے ساتھ آتے ہیں نیت بڑی اچھی ہوتی ہے اور بڑا کام کرنا چاہتے ہیں پہلی پرولم آتی ہے تو ہم ایک سٹیپ نیچے اتر آتے ہیں دوسری پرولم آتی ہے تو ہم تین سٹیپ نیچے اتر آتے ہیں اور پھر ہم آکے فائنلی وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر دنیا نہیں چل رہی ہوتی دنیا اس چیز کو سو سال پہلے چھوڑ چکی ہوتی ہے تو جو میٹ انڈسٹری ہے جس کے اندر سلاٹر اسیس بھی شامل ہیں جس کے اندر فیلڈ آٹس والے بھی شامل ہیں جس کے اندر فارمر بھی شامل ہیں میں ان تمام کو گشتہ پندرہ بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں انٹریکٹ کر رہا ہوں اور ان کی چیزوں کو سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں میرے سامنے تو یہی چیز آئی ہے کہ یہ تمام لوگ جو اس بزنس کے اندر ہے بڑے اچھی سوچ کے ساتھ تھے لیکن جیسے جیسے ان کی زندگی کے اندر پرولم آتی گئی یہ ایک ایک سٹپ نیچے کی طرف آتے گئے اور آخر میں آکے بنکل وڈراؤ کر رہی وہ تمام راستے اختیار کر لیے جو دنیا میں نا پید ہو چکے ہیں اور دنیا ان کو نا پسند کرتی ہے تو اب ہم آتے ہیں سائٹ سیلیکشن کی طرف ہم نے بیسک تمام چیزیں اب تک ڈسکس کر لی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اب ہمارے تمام اگلے والے اپیسوڈ چلنے والے ہیں اگر پسٹلی والی جو کنسپٹ اگر ہم نے ان کو بھولا دیا تو اگلی والی چیزیں اب ہماری سمجھ کے اندر نہیں آئیں گے مثل سٹینڈڈ کیٹل یونٹ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں سائٹ سیلیکشن کی طرف جا رہے ہیں اب سائٹ سیلیکشن کے اندر دو چیزیں ایک تو سائٹ ہی امپورٹنٹ ہے پھر آپ کو ایڈیا کتنا چاہیے یہ دو چیزیں آپ کریں گے نا اچھا اب اس کے اندر اگر آپ کے سامنے سٹینڈڈ کیٹل یونٹ کا کنسپٹ نہیں ہے آپ کے سامنے فیڈر کیٹل یونٹ کا کنسپٹ نہیں ہے آپ کے سامنے فینش کیٹل کا کنسپٹ نہیں ہے آپ فیلڈ لوٹ کے لیے نہ سائٹ سیلیکشن کر سکتے ہیں اور نہ اس کی تعمیر کے لیے ضروریات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے فیلڈ لوٹ بسیکلی بزنس کیا ہے فیلڈ ہمارے اس بزنس کے اندر جو فیٹنی ہے نا وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک ایکسٹینسیو ہے اور ایک انٹینسیو ہے ایک ہے کھلا کہ آپ کیٹل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں میدان کے اندر وہ چٹا پھٹتا ہے ایک ہے کہ آپ اس کی جگہ پھر چلنے پھرنے کی جگہ محدود کرتے ہیں اب جو فیڈ لوٹ ہے یہ جگہ محدود کر کے اس کی شارٹس پیریٹ کے اندر اس کو فیڈ ٹھیکننگ کرنے کا کام ہے تو اب اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے سامنے جو کیٹل ہے اس کی سپیسیفیکشنز کی ہیں اور اس سپیسیفیکشن کے لیے ہمیں زمین کتنی چاہیے اور کس جگہ پہ چاہیے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو زمین کتنی چاہیے سائٹ ہم بار میں ڈسکس کرتے ہیں دنیا سائٹ پہلے ڈسکس کرتی ہے لیکن ہم پہلے ڈسکس کرلیتے ہیں کہ زمین کتنی چاہیے تاگہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ جس سائٹ کو وہ سوچ رہے اس پر اتنی جگہ ہے کی نہیں ہے اب اس میں دو ہے نا وہ آپ طریقے اختیار کر سکتے ہیں نمبر ون طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ون ہنڈرڈ کیٹل کے لیے ون اکر جگہ چاہیے جس میں آپ کا بڑا ہوگا اس میں آپ کی فیڈ ایلیز ہوگی جہاں پہ آپ نے فیڈ ڈالنی ہے اور آپ کے کیٹل موو کرنے کی جگہ ہوگی بس اس کے لیے پر جو ون ہنڈرڈ کیٹل ہیں وہ آپ کو ایک اکر جگہ چاہیے اس کے لیے باقی جو فیسلیٹیز ہیں ان کے لیے آپ کو ایکسر جگہ چاہیے ایک طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا بڑا جتنا بننے جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ٹوٹل کیٹل کتنے رکھنے ہیں مصر آپ کہتے ہیں جی میں نے کیٹل رکھنے ہیں فائیو تھالنڈ اچھا اب آپ کا سیکنڈ اس کے پر کلکولیشن ہے گی ٹوٹل ایڈیا کلکولیٹ کرنے کے لیے وہ یہ آئے گی کہ آپ کی سٹوکنگ ڈینسٹی کیا ہوگی وہاں پر ایک باڑے کے اندر یا ٹوٹل باڑوں کے اندر آپ کی سٹوکنگ ڈینسٹی کیا ہوگی مصر ایک شیڈ کے اندر کتنے جانور ہوگی آج بھی ہو سکتا ہے پچاس بھی آج بھی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ پانچ ہزار کٹل آپ نے رکھنے ہیں اور پر کٹل آپ سپیس دیں گے پچیس سکوئر میٹر باڑوں کے اندر اچھا اگر آپ اس کو کلپیٹ کریں گے پانچ ہزار کٹل کے لیے تو یہ بنے گا تقریباً کوئی سات ہیکٹر جگہ ایکٹر نہیں ہیکٹر سو ڈائی اکڑ کا ایک ہیکٹر ہاں جی تو اب آپ کو پانچ ہزار کٹل اگر آپ نے رکھنے ہیں میرا فیال ہے پانچ ہزار پہ نہ جائیں آزار پہ جائیں نہیں وہ لوگ خود کم کر لیں گے اچھا اب آپ آزار کریں گے لیکن اس کو پچیس سکوئر میٹر کے ساتھ ہی ضرب دیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم کرتے ہیں پانچ ہزار یونٹ اس لیے کہ میرے ناظرین جو ہے یہ بچارے وہ ہیں جو پہلے پچاس پالتے رہے سو پالتے رہے جب ہم پانچ ہزار کی بات کریں گے اور یہ ساتھ ساتھ ہیکٹر کی بات کریں گے تو کیا کہ یہ لمبی چھوڑی ہے جی اچھا نہیں اس میں ایسا ہے کہ ایک جب ہم کونسپٹ دیتے ہیں اور جب آپ اس کو ذرا زین لڑاتے اس کے اوپر تو آپ کو زیادہ چیز آ جاتی ہے اچھا ایسے ہم بیان کر دیں گے تو آپ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ اس کو ایز ایٹیز لے کے چل پڑیں گے اور جب کسی بند نے آپ کو کوششن کر دیا یا آپ نے خود کوئی آوے جانے کی کوشش کی تو آپ وہاں پہ بلوگ ہو جائیں گے ہم ہزار پہ جلتے ہیں پچیس سکیر میٹر ایک جانور کے لیے جگہ چاہیے جی اس کے لیے آپ اس کو ایکٹر اور ایکٹر میں خود رکھ لیں اس کو پھر آپ تین سے ملٹیپلائی کر لیں گے صرف اس کا باڑوں کا اب اگر آپ نے پورا کمپلیکس بنانا اس کو آپ تین سے صرف دیں گے تو جتنی زمین بنتی آپ کو ٹوٹل اتنی زمین چاہیے پورے کمپلیکس کے لیے جس میں آپ کی واپے باڑے بھی بنیں گے جس میں آپ کا گوبر سٹور کرنے کا بھی ہوگا سیونٹی فائیو سکیر میٹر کے اندر میرا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا ایک جانور کے لیے آپ اس کو ہزار کو آپ نے ایک کیٹل کو جگہ دینی ہے ٹوٹی فائیو سکیر میٹر ایک کیٹل کو اگر آپ ایک ہزار کر رہے ہیں تو تمام کو ٹوٹی فائیو سکیر میٹر سے ضرب دے دیں گے تو یہ آپ کا باڑے کا باڑے کا من نکلے گا ایریا اب جتنا آپ باڑا بنا رہے ہیں اس کو آپ تین سے ضرب دیں گے تو آپ کی تمام فیسلیڈیس کے لیے وہ جگہ بن جے گی ٹوٹل کے آپ کو ٹوٹل ام جگہ کی طریق چاہیے پورے کمپلیکس کے لیے پورے سسٹم کے لیے پوری پروٹیکشن کے نظام کے لیے تو اب آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو دس اکڑ جگہ چاہیے ایک ہزار کے لیے یا دس اکڑ سے زیادہ جگہ چاہیے یہ فارمولے کے ساتھ ہی نکلے گی اس پر اندازہ نہیں لگایا جائے تو سب سے پہلے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہزار کٹل کا بنا رہے ہیں تو آپ کو ٹوٹل باڑے کے لیے اتنی جگہ چاہیے اس کو تین سے ضرب دیں گے تو آپ کے سامنے آجا کہ ٹوٹل مجھے اب اتنی سپیس چاہیے اپنے پورے سسٹم کو بنانے کے لیے اب آپ کے سامنے یہ جگہ آگئی کہ مجھے ٹوٹل کم از کم یہ جگہ چاہیے زیادہ ہوگی تو بہت اچھا ہے اس کے بعد اب آپ جگہ تلاش کرنے نکلیں گے اچھا اب جگہ تلاش جب کرنے نکلیں گے تو بہت سارے فارمرز ہمارے بھائی ایسے ہوتے جن کو آل ایڈیم کے پاس اپنی جگہ موجود ہوتی ہے وہ اسی کو سوچ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگوں نے وہ جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے اچھا اب ہم جو کرائیٹیریو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ اس کی بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کر دیں گے یا کوئی جگہ اس کی بنیاد کے اوپر سلیکٹ کر لیں گے ہر سائیڈ کے اپنے فائدے ہوتے ہیں اور ہر سائیڈ کے اپنے نقصان ہوتے ہیں اگر آپ اس کو میرٹ پر دیکھ لیں گے تو جو فائدے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں گے اور جو اس کے ادھر ویکنسز ہیں آپ ان کا انتظام کریں گے کہ بھئی اس میں یہ پرولم ہے تو اس کا توڑ میرے پاس یہ ہے اچھا یا پھر آپ اگر آپ زمین آپ کے پاس اپنی نہیں آپ دوسری چوز کر سکتے ہیں تو آپ پھر وہ زمین تلاش کریں گے جس پر فائدے آپ کو سب سے زیادہ ہیں اور اس کی جو ویکنسز ہیں وہ کام میں تو اب ہم چلتے ہیں سائٹ سیلیکشن کے اوپر کے سائٹ ایڈیا آپ کے سامنے آ گیا اب دوسری چیز ہے کہ اب آپ نے سائٹ سیلیکٹ کرنی ہے یا سائٹ کے بارے میں جاننا ہے کہ میرے پاس یہ زمین ہے یا میں کس طرح کی زمین تلاش کروں اس کے اردگی روپر نچھے کیا ہونا چاہیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کلائیمیٹ موسم بساً آپ کسی جو ویچوز کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر پسلے پچاس سال کے اندر گرمی کا ڈیٹا کیا رہا ہے وہ محکمہ موسمیہ سے آپ کو مندے گا وہاں پر سردی کتری پڑتی ہے اسیڑی کے اندر خوشک سردی پڑتی ہے بارشوالی سردی پڑتی ہے ایک تو آپ جو اتنا لمبا چوڑا جو بتاتے ہیں پچاس سال والا اگر میں دس سال کا معلوم کر رہا اسے کام نہیں کل سکتا آپ دس سال والا لے لیں میرے خیال ہے میرے ناظرین جو ہاں خوش ہوں گے وہ دس سال والا لے لیں اچھا اسے فرق نہیں پڑے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پچاس سال کے نام سے لوگ در جائیں گے ہم دس سال کی ایوریج دیکھیں جو موسم ہے نا موسم کا میکسیم دیکھا جاتا ہے کہ یہ اگر تمپریچر کبھی پچاس تک رہا ہے اگر آپ نے پچھلے دس سال کا لیا دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے موسم گرمی کی طرف جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ویدر چینج ہو رہے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس پچھلے پچاس سال کا ڈیٹا آگیا اور آپ کو ایک پتہ چل گیا کہ یہ کسی ایک موسم کے اندر یہ تین مینے کے لیے میکسیمم یہ رہا ہے آپ کم از کام آپ اس سے نیچے نہیں جائیں گے کہ یہ گرمی تو پڑ چکی ہوئی ہے اب اس سے زیادہ ہوگی اس سے کم نہیں ہوگی اسی جب آپ سردیوں کا ڈیٹا لیں گے پچھلے پچاس سال کا آپ کو پڑ چل گیا کہ کسی ایک سال کے اندر یہ مینس دس تک بھی گیا ہے اس جگہ کے اوپر اب جب آپ اس کے انتظامت کا سوچ رہے ہوگی آپ کے پاس وہ مینس دس سنٹی نگری ہوگی دوسرا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ ہمیلٹی آپ کے کتنی رہتی ہے رتوبت کتنی رہتی ہے وہاں کے اندر گرمیوں کے اندر کتنی رہتی ہے کیونکہ گرمیوں کے اندر کیٹل فل جو دائی انٹیک لے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہیٹ سٹرس آ رہا ہوتا ہے اس کا اپنا ہیٹ ہوتی ہے اس کے بعد کلائمیٹ کی ہیٹ آ رہی ہوتی ہے اور اگر اس وہاں پر ہمیلٹی بڑھ جائے تو اس کے اوپر ہیٹ سٹرس اور بڑھ جاتا ہے تو جب میکسیمم گرمی ہوگی ہے جو میکسیمم سردی کا ٹائم ہوگا اس میں کیٹل کی پرفورمس نیچے گر جاتی ہے یہ ویسے پرفورم نہیں کر پاتا تو اگر آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے تو آپ اس کا پھر کوئی حل نکال سکیں گے اپنے سسٹم کے اندر تو ہمیلٹی کے بعد رتوبت کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہوا کی سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے the most important اگر آپ نے چھتے ایسی ڈال رہی ہیں کہ جو ہائیس سپیڈ وہاں پر چلتی ہے تو وہ تو دوسرے سال آپ کی چھت اوڑنے والی ہے آپ بیئر نہیں کر سکی کہ پریشر جو ایر کا پریشر آنے والا ہے اس کے بعد بارش کتنی ہوتی ہے یہ بہت بڑا important issue ہے یہ climate میں نہیں آگی climate میں آئے گی نا یہ ہم climate کو بھی discuss کر رہے ہیں کہ بارش وہاں پہ کتنی آ رہی ہے اچھا اب اگر بارش کا آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کا خاطرخواہ انتظام ہی نہیں کر سکیں گے مثلا میں بہت سارے فارم ایسے دیکھتا ہوں کہ جاں پر سیوریش کا انتظام بارش کو سوچے ہی نہیں ہیں وہ کہتا ہے جی بارش ہوگی دیچے ہمارا کچھا فرش ہے تو فورا جو مٹی وہ چوس لے گی چوس لے گا اور اگر ہمیں فارم کے در میں نے دیکھا چھے چھے مینے تک وہاں پر خوشک ہی نہیں ہوتا اور خاص کر سردیوں کے اندر اب وہاں پر دو ایشوز آتے ہیں فارم کے اندر سردیوں کے اندر زمین خوشک نہیں ہوگی کیٹل پرولوم میں رہے گا وہاں پر بکٹیری بھی پیدا ہوگا وارس بھی پیدا ہوگا چچڑ بھی پیدا ہوگا بکی بھی مچھر بھی اور کیٹل سٹریس کے اندر اور اس کے جو کھور ہیں وہ دو دو فوٹو جو ہے وہ اور جب اس کے کھور نیچے گوبر کے اندر اور اس کے اندر گوسے ہوئے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کرے پہ اچھا گریمیوں میں کیا ہوگا گریمیوں میں دھول اڑے گی مٹی اڑے گی جو آپ کو بھی ڈسٹرپ کرے گی اور کیٹل کو بھی ڈسٹرپ کرے گی تو لازنی ہے کہ آپ نے بارش کو دیکھنا ہے کہ بارش وہاں پر کتنی ہوتی ہے تاکہ آپ اس پانی کو یا تو استعمال کر لیں یا اپنے فارم کے اندر جب ایک کیٹل کھڑا ہوا ہے ان بارو کے اندر اس پانی کا کوئی انتظام کریں فوراں نکل جائے اور کیٹل کو وہ ڈرائی ملے سردیوں میں بھی اور گریمیوں میں دھولنا اڑے تو کلائمیٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا آپ نے پورا ڈٹل لینا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے فیلڈ لٹ کو ڈیزائن کروانا ہے تو سب سے پہلے ہو گیا کلائمیٹ سب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے کو بھی بنا رہے ہیں آپ بنائیے لیکن ان تمام چیزوں کا پتہ کر کے تو پھر اس کا انتظام ساتھ کیجئے دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں پہ پی رہا ہے کہ آویلیٹی اور فوڈ ہے کہ نہیں ہے سستی خوراک جو ہے خوراک آسانی سے مثلا ہمارے پاکستان کے اندر مختلف بیلٹ بنے ہوئے ہیں کہ یہ کپاس کا بیلٹ ہے یہ شوگر کین کا بیلٹ ہے یہ فلان کا یہ فلان کا اگر آپ ان بیلٹس کے اندر جو زمین ہوتی ہے وہ کوسٹلی ہوتی ہے اچھا اس کے اوپر زیادہ جو فسل لگائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں جن کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں اچھا وہاں پر گرینز ہی لگتے زیادہ جو کٹلپورٹ دیے جاتے ہیں تو اگر آپ کسی ایسے ایریے کے اندر بھیا لیتے ہیں تو اب آپ کو یہ انتظام کرنا پڑے گا کہ آپ کو فیڈ یا سائلیج یا ان کا جو آپ نے کنسنٹریٹڈ بنڈا ڈالنا اس کے آپ کو انگریڈنٹس کے ہی اور سے لے کے آنے پڑیں گے اب اس کی کوسٹ بڑھ جائے گی اچھا اس کا انتظام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا تو دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ میں جس جگہ پہ بنا رہا ہوں تو اس ایریے کے ادر مجھے اردگیر سے واکنگ ڈسٹنس کی اوپر کیا مکہی اویلیبل ہے میں وہیں سے سالج بنوا کے تو اپنے فارم کے ادر ڈال لوں یا میں ساتھ ہی اور زمین ٹھیکے پہ لے کے تو میں اس کی سالج بنا کے تو اپنے پاس رکھ لوں اور سائٹ کو آپ نے کبھی بھی انتہائی ذرخیہ زمین کے اوپر نہیں بنانا اس کے لیے ایک مارجنل لینڈ جو انا اسطلاح یوز ہوتی ہے آپ نے اس کے اوپر اپنی فیلڈ لٹ کو ڈیزائن کرنا ہے یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے یہ مارجنل لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گندم تو ہوتی ہے لیکن بیس منٹ سے اوپر کبھی نہیں جاتی یعنی کہ ایسی لینڈ جس کے اوپر آپ دوسری چیزیں آپ نہیں کامیابی کے ساتھ اکا سکتے اور اس زمین سے آپ یہ بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ وہاں جانور رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سائٹ ہے آپ کی اس کا محلے وقوع کیا ہے اگر وہ زمین نیچے ہے اردگر سے تو سارا پانی پر آگے کٹھا ہوگا اس کو انگریزی میں جو اس کو کہتے ہیں ٹوپوگرافی کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سائٹ کی ٹوپوگرافی دیکھنا ہے کہ اس کا محلے وقوع اردگر کے ساتھ کیا جڑتا ہے بارشوں کی شورت کے انظر آپ اس جگہ پر بنوائے جہاں سارا پانی کٹھا ہوتا ہو بلکہ اس جگہ پر بنوائے جہاں سے ڈرینے جو ہے وہ بارش تو ہو لیکن باری نہ کٹھا جائے اور اگر زمین نیچے تو پھر آپ کو اس کو اوپر کرنے کے لیے برتین دلوانی پڑے گی تاکہ وہ ایک اور خرچہ ہو جائے ایک اور خرچہ ہو جائے اس کا بات تو ٹوٹل اس ایریا کی ٹوپوگرافی کیا ہے ملے وقوع کیا ہے مثلا قدرت نے ایک فلو رکھا ہوا ہے پانی کا کہ پانی نے ایک سیمت کے اندر بہنا ہوتا ہے تو اگر اس پوری ایریا کا بہاو کے اندر آپ کا وہ فارم آ رہا ہے تو اب آپ نے اس کو انتظام کرنا ہے کہ وہ آپ کے فارم کی عرد گرد آگے کٹھانا ہو جائے بلکہ وہ نکل جائے اور آپ کا فارم محفوظ رہے راستے میں آ رہا ہے لیکن آپ نے انتظام کر لیا کہ پانی آئے گا لیکن آگے کی طرف وہ نکل جائے گا میرا فارم اس کو روکے گا نہیں اس کے بعد بہت سارے ہمارے سیٹیز ایسے ہیں جہاں پر سیورج لوگوں نے اوپن چھوڑا ہوتا ہے اچھا وہ پانی بھی کئی دفعہ کٹھا ہو گئے تو ٹریول کرتا ہے اور آپ کے فارم کی عرد گرد آ جاتا ہے بہاو کے اس کی وجہ سے تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ ایک اور چیز ہے کہ ٹوپوگرافی جو اس کا سطح سطح ہے اس کی آپ کی زمین کی لوکلی بھی اور سائٹ کی بھی وہ کس لیول کے اوپر ہے کیا وہ پانی کے راستے کے دکاوٹ ہیں یا پانی کو فلو کرے گی آگے گزر جائے گا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ مجھے آسانی سے جانور وہاں اسے کے میں مل سکتے ہیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے میں وہاں سے اپنے جانوروں کی جو فروخت ہے وہ میں آسانی سے کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا ہوں اچھا اس میں دیکھیں میتے سے میں آپ شروع بھی بتایا کہ ہر سائٹ کی کچھ پوزیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ نیگٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنے ہوتا ہے کہ ایک وہ کاؤس ہوتی ہے جو ڈیلی آرہی ہوتی ہے اور وہ ڈیلی کی چھوٹی کاؤس مل گئے ایک بڑی کاؤس بن جاتی ہے لاغت بن جاتی ہے ایک ہوتی کہ آپ کو ایک دفعہ بڑی لاغت کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیلی بیسنس میں لے کے آئیں گے جب آپ نے سلاٹرا اس کے اوپر ایک ہے کہ آپ اپنے اپنے گیٹ کی اوپر جو فارم کا گیٹ ہے اس پر لائف کٹل بیج دیتے ہیں اس کے بعد لے کے جانے والی کی ذمہ داری ہے ایک ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں گوشت جا کے بیچوں گا اور اور دا ہک میں ٹریڈ کروں گا اور میں جو سافی گوشت ملے اس کی پرائس لوں گا اب آپ کو اس کی کاؤس بھی بیئر کرنی پڑنی ہے کٹل کو وہاں پر لے جانے کی راستے میں کٹل زخمی ہو جاتا ہے وہاں پر جا کے ریجیکٹ ہو جائے گا کٹل گر جاتا ہے دوسرے کٹل اس پر بیٹ جاتے ہیں کٹل مر جائے گا اب اس کی کاؤس بھی آپ کو بیئر کرنی پڑے گی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے سلاٹرا اس کتنی دور ہے اچھا یہ تمام چیزیں دیکھے تو آپ کو اپنے رسٹ فیکٹر کلکولیٹ کرنے ہیں اور ان کی کاؤس کلکولیٹ کرنی ہیں اچھا اب اس کا ایک حال ہے انشورس کہ اگر آپ کے دور ہیں اور یہ رسٹ فیکٹر ہیں تو آپ کو انشورس کرنی پڑے گی اچھا اگر آپ کی یہ کاؤس زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو یہ فیکٹر رونے پڑے گے کہ یہ اس سیگمنٹ کے اوپر میری کاؤس زیادہ آ رہی ہے تو میں اس کو جا کے سستہ کدھر کر سکتا ہوں کیا میں فیڈ کی اوپر کیا مجھے فیڈ کی اوپر وہ یہاں پر ایڈوانٹیج مل رہے ہیں اتنی پیسے کہ یہ میں اگر منڈیوں سے دور بھی ہوں اور سلٹر اسے بھی دور تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے فیڈ کے اندر اتنا ایڈوانٹیج مل گیا یہاں پر اس سیڈ کے اوپر کہ میں اس کو وہی کاؤس مجھے کچھ کہتی نہیں ہے کمپریٹیو بینیفیٹ بینیفیٹ آنیلیسز آپ کریں گے اچھا منڈیاں کبھی بھی سب آپ کے پاس نہیں ہو سکتی کوئی ایک منڈیاں آپ کے پاس ہوگی اور وہ آپ کو ون ٹائم اور اس نے کاؤس کے اندر آنا ہے اب کیٹل بائے جتنا آپ اچھا کریں گے یہ تمام لاغتیں اس کے اندر ابزورب ہو جائیں گی اس کے اندر مکس ہو جائیں گے وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی لیکن یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ جب کیٹل آئے گا اس کے لیے ایک چیز کے لیے اور ضرورت ہے جب آپ کیٹل کو ٹرائول کراتے ہیں تو کیٹل راستے کے اندر ویٹ لوس کرتے ہیں اب جتنی دور منڈی ہے جب آپ وہاں سے کیٹل خریدنے کے لے کے جائیں گے جب آپ نے اس کو فارم پر لے کے آنا تو جاتے میں جتنا بھی ویٹ لوس ہونا ہے یہ اب آپ نے وہاں پر بائنگ کے جو پائنگ کے اندر خریدتے ہوئے وہ پائنگ کے اندر melting کے اندرس میں اجزار کرنا کہ آپ نے خریدتے ہوئے وہ پائنگ کے اندر دینی ہے وہاں پر جو یہ والے ویٹ لوس کو بھی بیچ کے اندر کور کرے اسی طرح جب آپ نے اس کو اپنا ساٹر اس کے اوپر لے کے جائے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ راستے میں اس نے کتنا ویٹ لاؤس کرنا ہے کیا مجھے وہاں پہ اتنی پرائس ملے گی کہ یہ اس کو کور ہو سکے یا میں اس کا ایڈوانٹیج کسی اور جگہ سے لے رہا ہوں جیسے فیڈ کی پر میں نے بتایا تو یہ تمام چیزیں بیسکلی کلکولیشنز ہیں آپ ہر جگہ پہ فائدہ میں نہیں رہ سکتے اور آپ ہر جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہر جگہ پہ نقصان بھی نہیں ہوتا تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے زیادہ ایڈوانٹیج ہے یہاں سے میں فائدہ اٹھا ہوں گا اور یہاں پہ میں اس کو منیج کر لوں گا اس طریقے سے تو یہ وہ چیزیں ہیں اچھا اس کے بعد نوائس ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز جی جی بلکل بلکل بہت پیاری بات کی میں پوچھنے والا تھا آواز شور یہ کینٹل کو بہت ڈسٹرپ کرتا ہے کہ اگر ساتھ ہی میرے قریب بسوں کا ڈاو مین روڈ کے اوپر ہے مین روڈ کے اوپر یہ جو اینگرو والا نے نارا کے اوپر جو پہلے بنایا تھا ان کا مین ایشو یہ ہی تھا شکھر کہنا جو بنایا تھا ان کا مین ایشو یہ تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر بنایا گیا تھا اور جانور ڈسٹرپ ہوتے تھے اور جتنا دودھ بتایا گیا تھا اسے دودھ ملتا نہیں تھا تو اس کے بعد ریلوے لائن تو نہیں پاس کیونکہ ریلوے لائن ریل گاڑی کا تو شاید شور نہیں لیکن اس کی جو وائبریشن آتی ہے زمین کے اوپر وہ زیادہ ہوتی ہے تو اگر اس کے پاس ہے آپ کا جو کیٹل ہے وہ تو فوراں اس کو اسیس کرتا ہے فیل کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ منڈیٹری ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کوئی لوکل گورنمنٹ کی کوئی سبائی گورنمنٹ کی یا نیشنل گورنمنٹ کی اس کے اوپر وجہ اس کی یہ ہے میں آپ کی اس بات سے بہت مجھو ہوں کہ ہم بنا رہے ہیں کہ تیس سال کا پچاس سال کا ایک پروگرام وہ کوئی سال دو سال کا نہیں بنا رہے کہ آپ نے شروع کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ معلوم کر لے کہ یہ آپ گورنمنٹ کی کوئی سکیم توان پر تو یہ نہیں آنے والی وہاں پر اگر کوئی ہوسنگ سکیم آ رہی ہے یا انڈیسٹنی ایریہ بن رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا فارم سمیل چھوڑے گا یقین ہے وہاں پر گوبر ہو رہا کٹل ہوں گے ایک ازار کٹل کھڑا ہوا ہے پانچ ازار کٹل کھڑا ہوا ہے ان کا گوبر کٹا ہو رہا ہے آپ بائو گیس بنا رہے ہیں آپ کمپوز خات بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر اس کی ایک سمیل اڑے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ نزدیک ترین آبادی کہیں اس سے ڈسرپ تو نہیں ہوتی وہ ورنڈ وہ ازیت اس کو اپزور کرے گی لیکن ایک تم آکے وہ شکایت کرے گی کہ یہ ہماری آبادی کے اندر اس کی سمیل آ رہی ہے ہم تو سور نہیں سکتے رات کو تو وہ یہ ایک چیز آپ نے دیکھنی کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا اشو تو نہیں ہونے والا نزدیک تھی تو وہ آپ اتنا کوئی ڈسرپ رکھیں آبادی سے کہ یہ چیزیں وہاں پر جا کے ڈسرپ نہ کریں اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خوبصورت لگیں اگر آپ کا فارم گندہ نظر آتا ہے گندگی نظر آتی ہے دور سے اس کو بھی لوگ کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ کا فارم انچائی کے اوپر ہے اور نیچے آبادی ہے تو وہ بھی ڈسرپ ہوگا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے آبادی سے انچائی کے اوپر فارم نہیں بنانا برابر کو بنائیں دور بنائیں لیکن یہ نہیں کہ پہاڑی اوپر آپ نے یا چوٹی کے اوپر آپ نے بنا لیا اب سارا گند بہ کے نیچے آبادی کی طرف آئے گا لوگ اس کو بھی کریں گے اور پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ نہر کنارے ہوگا تو اگر آپ وہاں پر اگر امن و امان کی سوردہال اچھی نہیں ہیں چوری چکاری کا خطرہ ہے بدماشی کا خطرہ ہے تو آپ کا جو سٹاف وہاں پر چوبیس گھنٹے رہے گا وہ بھی وہاں پر سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ وہاں رہنے کے لیے بتا نہ دینا پڑے بتا نہ دینا پڑے تو یہ تمام چیزیں جو نے سائٹ سیلیکشن کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے ایک تو آپ کو توٹل رکبہ کتنا چاہیے اور پھر یہ جتنی تمام چیزیں ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور لاسٹ میں ایک چیز رہ گی تھی جو پہلے نہیں ہم نے سکی وارٹر دہ ویری مچ امپورٹنٹ تھی میں نے بہت سارے فارم دیکھے ہیں جن لوگوں نے وہاں پر وارٹر کو ٹیسٹ نہیں کرایا جب بھی ان سے ڈسکس ہوا وہ نے کہا جی پانی تو زبردست ہے ہم دس سال سے پی رہے ہیں بیس سال سے پی رہے ہیں فصل نہیں لگ رہی ہیں لیکن جب ٹیسٹ کرایا پانی کو تو اس کا ریزرلٹ بلکل تھا وہ انفٹ تھا کیٹل کے لیے تو اب آپ کو وہاں پر دو تین چیزیں اس کے لیے ایک تک پانی کے کوالٹی اور وہاں پر اس کی وہاں پر والیم کتنی بڑی تعداد کے اندر پانی اویلیبل ہے کیونکہ آپ کے کیٹل نے تقریباً ساٹھ لیٹر پانی ڈیلی پین ہے اور آپ کو وہاں پر سٹوریج کرنی ہے کہ اگر میرا بور گر جائے تین دن سے پہلے بور نہیں لگے گا آپ کا ٹرانس فارمر جل گیا تین دن سے پہلے ٹرانس فارمر نہیں صحیح ہو گیا اگر بہت زیادہ ایفیشنٹلی ہو گئی تو اگر آپ کا پانی تین دین کے لیے وہاں پر اویلیبل نہیں اگر آپ نے اس کا پرالیلز انتظام نہیں کیا ہوا اسی پانی کا جو کیٹل کو دینے کے لیے ضروری ہے تو آپ کیٹل نے تین دن کے اندر ہی سب چیزیں لوس کر جنی کیونکہ کیٹل کا سیمیٹی پرسنٹ واٹر ہے جزاک اللہ اب نوی صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سائٹ سیلیکشن کے بارے میں باتیں کی ہیں میں آپ بات ختم کرنے سے پہلے تین چیزوں کو میں ذرا سوپیشل پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بجلی کا ہے معاملہ وہ تو حل ہو گیا کہ سولر سسٹم لگوا سکتے ہیں اور یہ بجلی کے بیل سے اور بجلی کے کنیکشن سے آپ کی دیپینڈنسی جو ہے وہ ختم ہو گئی دوسری چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے اپروچ کہ آپ کے اوپر خدا نہ ساتھ کوئی مصیبت ہے کیا وہاں پر آپ کو پہنچ سکتے ہیں وہاں سے نکل سکتے ہیں اور تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لیور کی اویلیبیلیٹی جب بھی آپ کو آدموں کی ضرورت ہو اور لاسٹ بٹ ٹٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ جس ایریا کے اندر آپ یہ فارم بنا رہے ہیں سائٹ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں کیا سرویسز اویلیبل ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو اچانک ویلڈنگ کی ضرورت بیش آگئی کہ وہ جو ریل بنائی ہوئی ہے جانور توڑ گیا اب وہ استعمال نہیں ہے اس نے جب تک اس کو ویلڈنگ کیا جائے ناظرین آپ نے سائٹ سیلیکشن کے بارے میں آج باتیں سنی ہیں انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ہم اس کے لی آؤٹ کے بارے میں بات کریں گے اس وقت تک کے لیے فدا حافظ نواما علینا ایلیبلہ کنو پیم